بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ گلانی انسٹیٹوٹ آف کمپیوٹر سینٹ کی جانب سے کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے آپ کو سیمپل اور اچھے اور سادہ طریقے سے کمپیوٹر کورس کرائے جائے گا تو سب سے پہلے آج آپ ہم پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں نوٹ پیٹ سے تو آپ سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے کہ وہ نوٹ پیٹ پروگرام کہاں ہے وہ ایکسیسیریز میں ہوتا ہے تو اب اگر جلدی میں ہی ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہو تو یہاں سرچ بار میں نوٹ پیٹ لکھ دیں کلک کیا تو یہ پروگرام اوپن ہو جائے گا اب پروگرام ہمارا اوپن ہو گیا ہے تو اس کو ٹائٹل بار کہتے ہیں یہ جی ٹائٹل بار ہے اور یہ فائل ایڈٹ یہ مینیو بار ہے یہ کہاں جی مینیو بار اور یہ یہاں بٹن یہ کراس بٹن ہے میکسیمائز اور ری سٹور کے لیے یہ ری سٹور ہو گیا میکسیمائز اور یہ مینیمائز ٹائٹل بار کے اوپر اس کو ایکٹر پوزیشن میں کر لیتے ہیں تو پھر یہاں کلک کیا تو یہ پروگرام میکسیمائز ہو جاتا ہے ری سٹور ہو جاتا ہے اب فائل بنانے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس ٹیکسٹ ایریا میں کچھ لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے فانٹ کا سائز بڑھا کر لینا ہے ٹونٹی کا کلیا ہم نے اب یہاں آپ لکھیں گے سکول آف کمپیوٹر یہ آپ نے لکھا اور اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے تو ماؤس سے کلک کرنا چاہے فائل کے اوپر تو یہ ڈراب ڈاؤن مینیو آتا ہے آلٹ ایف کریں گے اگر آلٹ پلاس ایف کریں گے تو آلٹ ایف تو یہ ڈراب ڈاؤن مینیو آ جاتا ہے یہ شارٹ کید ہیں کنٹرول پلاس این کنٹرول پلاس شفٹ این نیو وینڈو آ جائے گی اوپن کنٹرول پلاس او سیو کرنا ہے تو کنٹرول پلاس ایس کریں گے اور سیو ایس کرنا ہے کنٹرول پلاس شفٹ ایس ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سیو کر دیتے ہیں یہاں سیو کے اوپر کلک کیا تو یہاں آپ نے نام دینا ہے یہاں ہم نے نام دینا ہے فرسٹ لیکچر ٹھیک ہے جی اب یہ سیو ہو گیا سیو کرنے کے بعد اب آپ نے ایک اور نیو پیج لینا ہے تو ماؤس سے فائل کے اوپر آئیں گے اگر آپ ماؤس کے بغیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنٹرول پلاس این پریس کریں گے تو یہ نیو پیج آ جائے گا نیو پیج آنے کے بعد پھر اسی فائل کو آپ نے اوپن کرنا ہے کنٹرول پلاس او کریں گے اور ساتھ اگر ماؤس سے کرنا چاہتے ہیں تو اوپن کے اوپر کلک کر دیں گے اب آپ نے جو نام آپ نے فائل کو دیا تھا اس کو یہاں سے سکرول کریں گے یہاں آکے فسٹ لیکچر کو سیلیکٹ کیا اوپن تو یہ فائل اوپن ہو کے آ جائے گے اس کے بعد نیو ونڈو نئی ونڈو لینے کے لیے یہ نیا پیج نہیں آتا نئی ونڈو کنٹرول شیفٹ کنٹرول اور شیفٹ کو بیعق وقت دونوں کو پریس کر کے این کو پریس کریں گے تو یہ نیو ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہ اور نیو فائل بنانے کے لیے اچھا اگر اس کے نیو ونڈو میں آپ فائل نہیں بنانا چاہتے تو نیو پیج لینا چاہتے ہیں تو پھر کنٹرول پلاس این کریں گے یہاں آکے کنٹرول این کیا تو نیو پیج آ گیا اچھا فائل کو پھر دوبارہ آپ کو سمجھا رہے ہیں پھر اوپن کرنا ہے یہاں آکے فسٹ لیکچر اوپن ہو جائے گا اب ہم نیکس سبق پڑھنا ہے ہم نے سیو ایز پڑھ لیا ہم نے سیو ایز سیو ایز اب اس جو موجودہ فائل میں اگر ہم نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہم نے یہاں بھی کسی کا فون نمبر لکھنا ہے یہاں ایڈریس لکھنا ہے یہاں اور کوئی ڈیٹیل لکھنی ہے تو پھر پیادš جب� Iz ریلی اب جب بایدیلی